بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اسلام آباد میں ڈالرز کی بوریاں ہی بوریاں کون لوگ اس وقت اسلام آباد میں پیسے لے کر گوم رکھے ہیں شباز شریف کی حکومت کے لیے اب تک کا بڑا خطرہ شباز حکومت اور اس کے حواریوں نے تمام جو حدیں تھی وہ اب پار کر دی ہیں کچھ بڑی اور اہم ترین ڈیویلپنٹس اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیرب کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت اسلام آباد میں بکرہ منڈی کے علاوہ کونسی دوسری بڑی منڈی لگی ہوئی ہے اور اس میں دڑا دڑ جو لوگ ہیں وہ بک رہے ہیں اور لوگ کس کے در کے اوپر جا کر یہ پیسے رکھ رہے ہیں اور اس کی اصل وجہ کیا ہے اور شباز شریف کی جو حکومت ہے وہ کیوں اب ختم ہونے میں کچھ دن نہیں کچھ کی ٹائم جو ہے وہ باقی ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اس وقت اسلام آباد میں ایک بڑا عجیب سا انوائرمنٹ ہے بہت سے لوگ اس وقت اپنا جو آفس ہے وہ ٹائم جو ہے گزار رہے ہیں اور وہ ٹائم جو ہے وہ کچھ منس کچھ جو ہے وہ کچھ منس بھی آپ نہیں کچھ دن آپ کہہ سکتے ہیں تین جو بڑی شخصیات ہیں وہ اسلام آباد سے روانہ ہونے والی ہیں اسلام آباد سے جانے والی ہیں اس میں نمبر ون کے اوپر ہیں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال وہ کچھ ایسا کر کے جانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھی اور بڑی جو لیگیسی ہے اپنے پیچھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں اس کے لیے کچھ جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ فیصلے کچھ بڑے امپورٹنٹ کیس ان کی عدالت میں موجود ہیں اور وہ ان کا فیصلہ کر کے جانا چاہتے ہیں کیا وہ فیصلہ کر پائیں گے اور اگر انہوں نے وہ فیصلہ کر دیا تو کیا موجودہ وزیر آزم اگلا الیکشن لڑ بھی پائیں گے یا نہیں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے دوسرے نمبر کے اوپر وزیر آزم پاکستان شہباز شریف ان کے بھی آخری دن اسلام آباد میں اقتدار کے اوانوں میں باقی ہیں اور تیسرے نمبر کے اوپر صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب ان کا ٹینیور بھی پورا ہو چکا ہے یعنی سیپتمبر میں ان کا ٹینیور بھی پورا ہونا ہے اور ان کو بھی گر جانا ہے کیا وہ بھی اپنے پیچھے کوئی ایسی لیگیسی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں یا نہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اب بات کرتے ہیں بوریاں لے کے کون اسلام آباد میں لون رہا ہے اصل میں آپ کو پتا ہے دنیا بھر میں یہ جو کیر ٹکر حکومت کا سیٹ اپ ہے یہ کوئی اتنا مقبول سیٹ اپ نہیں ہے آپ امریکہ میں دیکھیں یورپ میں دیکھیں یوکے میں آپ دیکھیں اور سب کو چھوڑیں آپ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں دیکھیں وہاں پر بھی مودی ہی کی حکومت میں نیکسٹ الیکشن ہوگا کیونکہ وہاں کے ادارے بہت زیادہ مضبوط ہیں الیکشن کمیشن بہت زیادہ ازاد ادارہ ہے اور کبھی بھی انڈیا میں داندلی کے اوپر ہارنے والی جماعت بھی اور جیتنے والی جماعت دونوں اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں وہ ہار گئے ہیں اور وہ جیت گئے ہیں یعنی اپنی ہار کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے اس کے برد پاکستان میں ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہارنے والی جماعت جیتنے والی جماعت کے اوپر داندلی کا الزام لگاتی ہے چاہے کوئی بھی دور کو کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی لیڈر کو ایسا خوتا چلا آیا ہے اور نیکس الیکشن میں بھی دیفنیٹلی ایسا ہوگا اچھا یہ جو کیر ٹیکر کا سیٹ اپ ہے میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور ہم نے اس کو بڑا ڈیپ ہی سٹیڈی کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو نگران حکومتوں کا سیٹ اپ ہے اس میں اصل میں ہے گیا تو اس کی جو جڑیں آپ کو ملیں گی اس کی جو روکس آپ کو ملیں گی وہ ملیں گی پاکستان کے بننے کی جو بنیادیں ہیں ان میں یہ چیز آپ کو ملے گی پاکستان میں چونکہ اشرافیہ کی حکومت ہے وڈیروں کی حکومت ہے اور جاگرداروں کی حکومت ہے ایلیٹ کلاس کی حکومت ہے تو اب ایک میں مثال دیتا ہوں پاکستان کی جو ٹاپ کی ایلیٹ کلاس ہے وہ ریٹائر جج ہو سکتے ہیں وہ بیورو پریٹس ہو سکتے ہیں وہ جرنیل ہو سکتے ہیں وہ پاکستان میں جرنلسٹ ہو سکتے ہیں تو ایک تو وہ اشرافیہ ہے جو الیکٹ ہو کر یا داندلی کر کے جیسے تیسے بھی اقتدار میں آ جاتی ہے اس میں آپ زرداری خاندان شریف خاندان اس کے علاوہ اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو بہت سارے فیملیز بٹو خاندان آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے اقتدار پر اوپر یعنی کہ اقتدار ان کو حاصل رہا ہے اب چونکہ عوام جو ہیں وہ بہت زیادہ نیچے ہیں اور یہ الیٹ کلاس بہت زیادہ اوپر ہے مسئلہ ان کو الیٹ کلاس کو الیٹ کلاس سے مسئلہ ہے مطبع ان کو میرے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم جو اس مرضی کریں ہم اتجاج کریں مطبع ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن یہ اب ایک مثال ہے اب نجم سیٹی ہے یا کوئی اور مطبع میڈیا میں آپ دیکھنے ٹاپ کا بندہ کوئی بزنس مین ٹاپ کا یا کوئی اس طرح کا بندہ جس کی جو بہت زیادہ سٹرونگ ہے اب اس کو بھی اقتدار میں شریک کرنا ہے اس کے نام کے پیچھے بھی سابق وزیر آزم لگانا ہے اس کو بھی دو مہینے چار مہینے چھے مہینے جو یہ چیس ایگزیکٹیو کی پوزیشن ہے اس کے مزے کروانے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم یعنی یہ جو الیٹ کلاس ہے اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے کو دو مہینے چار مہینے یا چھے مہینے کے لیے یہ ششکہ آپ کروا دینا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آپ کو پھر دو سال چار سال یا چھے سال کے لیے آپ کی پارٹی کو فنڈ بھی کریں گے آپ کو سپورٹ بھی کریں گے اور یہ جو نگران وزیر آزم ہیں نگران وزیر آلہ ہیں نگران جو ہیں وہ منسٹرز ہیں یہ ساری جو گیم ہے وہ اسی طریقے سے چلتی ہے اور اسلام آباد میں اب بہت زیادہ جو ہیں وہ رومرز ہیں یہی الیٹ کلاس یہی بزنس میں اچھا اس کی ایک بڑی اور مثال میں آپ کو دیکھتا ہوں ایک بندے کے پاس بہت پیسہ آ گیا اب وہ چاہتا ہے کہ وہ مشہور ہو وہ پاکستان میں اس کا کوئی نام ہو وہ کیا کرتا ہے وہ پیسے دیتا ہے اچھا یہ اوپن سیکرٹ ہے وہ پیسے دیتا ہے اور سینیٹر بن جاتا ہے اب اس کا سینیٹ سے کوئی لینا دینا ہوتا نہیں ہے وہ چونکہ اپنے نام کے لیے آیا ہوتا ہے تو اگر ایک بندہ سینیٹ کا ممبر بننے کے لیے عربو پیسے دے سکتا ہے پارٹی فنڈ دیتا ہے ہر طریقے سے وہ یعنی کہ اپنا جو بلیک منی ہے وہ لگا کر یہ یعنی کہ یہ عہدہ جو ہے وہ انجوائے کرتا ہے اب استعماباد میں یہی کچھ ہو رہا ہے اب چونکہ نگران وزیر آزم بننا ہے نگران جو ہے وہ وزارہ بننے ہیں تو ایسے جو امید زادے ہیں جن کے پاس اتنا زیادہ دولت ہے پیسہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ پیسے لے کے ڈالر کی بولیاں لے کے پیسے لے کے یعنی کہ سمجھ لیں کہ آفرز لے کر وہ اسلام آباد میں اس وقت موجود ہیں اور جہاں پر ان کی سفارش چلتا سکتی ہے سفارش تلق لنک پیسہ ہر چیز جو ہے وہ لگا کر اس جو نیکسٹ سیٹ اپ ہے اس میں کوئی وزارت لینا چاہتے ہیں کوئی وزیر آزم کی پوزیشن لینا چاہتا ہے اس کے لئے بولیاں لگ رہی ہیں جو ہم ہورس ریڈنگ کا ایک ورڈ پاکستان میں بہت زیادہ فیمس ہوتا ہے یعنی آپ پیسے دو یعنی کہ پیسے دو پارٹی کٹ اب ایک بندے کے بعد بہت پیسہ ہے وہ چاہتا ہے کہ یار وہ بھی ایم پی ایم این ای ہونا چاہیے پیسہ تو بہت ہے اب جو ہے وہ ایک نام بھی تو ہونا چاہیے تو وہ پارٹی کو فنڈ دے کر ٹکٹ حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد ایم پی ایم این نے بن جاتا ہے یہ پھر یہی یا اسی طریقے کی گیم جو ہے وہ سینٹ میں ہوتی ہے پھر سینٹ سے بڑھ کر آگے جو ہے وہ نگران سیٹ اپ میں وہ ذرا یا پھر اگر کسی کی اور زیادہ اچھی لگ ہو وہ وزیر آزم بن جاتا ہے اور اس کے نام کے ساتھا حیات جو ہے وہ سابق وزیر آزم لکھا جائے گا جیسے نجم شیٹے کے ساتھ سابق وزیر آلہ پنجاب لکھا جاتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت یعنی ایک منڈی لگی ہوئی ہے اسلام آباد میں اور لوگ جو ہیں وہ اس ریس میں شامل ہیں کہ میں فلا وزیر بن جو میں فلا وزیر بن جو میں وزیر آزم بن جو میں وزیر آلہ بن جو تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑے بیمانے کے اوپر اور کافی جو اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں وہ اس کو ریپورٹ بھی کر رہے ہیں